شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیص دوا استعمال کرنے سے منع فرمایا امام ترمزی کہتے ہیں خبیص دوا سے مراد وہ دوا مراد ہے جس میں زہر ہو وضاحت خبیص دوا میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو نجس ناپاک اور حرام ہوں اور انسانی تباہ جس سے نفرت کرتے ہوں حضرت عسامہ بن شریق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ آرابیوں بدوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم بیماریوں کا علاج کریں آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے بندوں علاج کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی ضرور پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کے لوگوں نے ارز کیا اللہ کے رسول وہ کون سی بیماری ہے آپ نے فرمایا بڑھاپا وضاحت معلوم ہوا کہ مرز کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے دوا اور علاج کا بھی بندوبست فرمایا ہے لہٰذا بڑھاپا ایسا مرز ہے جس کا کوئی علاج نہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے پناہ مانگتے تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ علاج و معالجہ کرنا مباہ ہے اور مرز کی شفا کے لیے اسباب تلاش کرنا جائز ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا ہے قطادہ ہر روز کلونجی کے اکیس دانے لیتے ان کو ایک پوٹلی میں رکھ کر پانی میں بھگوتے اور پھر ہر روز داہنے نتنے میں دو بندے اور بائیں میں ایک بوند ڈالتے دوسرے دن بائیں میں دو بوندے اور داہنے میں ایک بوند ڈالتے اور تیسرے روز داہنے میں دو بوند اور بائیں میں ایک بوند ڈالتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس کال دانہ قلونجی کو لازمی استعمال کرو اس لیے کہ اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے سام موت کو کہتے ہیں دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے